بسم اللہ الرحمن الرحمن پاؤں کی انگلیاں سوچ جاتی ہیں ہاتھوں کی انگلیاں سوچ جاتی ہیں سردی کی وجہ سے انتہا درجہ حراس جو زیروں کے قریب ہے اس کو پنجابی میں کہتے ہیں انگلیوں کا سنگا جانا سوچ جانا سردی کی وجہ سے سکیڑ پیدا ہوتا ہے جلد کے اندر جس جگہ پر سب سے زیادہ سکیڑ ہوتا ہے وہاں پر طبیعت جو ہے خون کو بھیجتی ہے کہ اس سکیڑ کو ختم کرو جب خون وہاں پہنچتا ہے وہاں پر زور دیتا ہے اور جو سکڑے ہوئے ازلات ہیں ان کو کھولنے کے لیے طبیعت وہاں پر سوزش پیدا کر دیتی ہے تا کہ وہاں پر کوئی انفیکشن بغیرہ نہ ہو جہاں پر سوزش ہوتی ہے وہاں پر بلڈ سرکولیشن زیادہ ہوتی ہے وہاں پر ہیٹ ہوتی ہے یہی کیفیت ہوتی ہے درد بھی ہوتا ہے جلن بھی ہوتی ہے سویاں بھی چپتی ہیں بہت کچھ ہوتا ہے اچھے خصے ٹوٹ کے ازمائے جاتے ہیں مختلف کریمیں لگائی جاتی ہیں ارام نہیں آرہا ہمارا جو بزرگوں نے بتایا تھا کھولیا ازماتے ہیں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں آئیے ہم بھی آپ کو وہ کھولیا جو ہمارے بزرگوں کا راز تھا آپ کی طرف آپ کو بتاتے ہیں ازمائیں دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ دوسروں کو بھی بھلا ہو کرنا کیا ہے ہم نے شلجم لے لیں ایک ایک پاؤ کے قریب اسے زیادہ بھی لے لیں زیادہ فراد ہوں زیادہ لے لیں چھلکے سمیت اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ لیں کاٹ کے کسی برتن میں ڈالیں اس میں تین چار لیٹر پانی اگر چار لیٹر پانی ہے تو دو ٹی سپون نمک بھی ڈال لیں اس میں اس کو آپ ابالنا شروع کر لیں ابلتے ابلتے وہ شلجم گل جائیں اس میں اب وہ پانی کسی ٹب میں ڈال کے اس میں تھوڑا سا پانی دوسرا بھی شامل کر لیں اب اس نیم گرم پانی میں اپنے پاؤں اور ہاتھ ڈبوئیں ٹکور کریں آہستہ آہستہ مساج بھی کریں صفائی بھی ہو جائیں میل کچیل بھی اتر جائیں ہوتا کیا ہے شلجم اور نمک مل کے جہاں پر سکیڑ ہوتا ہے اس سکیڑ کو ختم کرنے میں طبیعت کے ساتھ تعامل کرتے ہیں ادھر سے خون ادھر سے اوپر سے یہ ٹکور نمک اور شلجم سکیڑ کو ختم کرنے میں بہت اہم کردار ہے نمک کا پرانے جو بزرگ تھے ہمارے وہ نمک کی ٹکور بتایا کرتے تھے گرم پانی میں جس طرح گلہ کی انفیکشن کے لیے وہ گرم پانی میں نمک ڈال دے اس کے گرارے کرتے ہیں اور وہ گلہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہی کیفیت یہاں پر بھی ہے اس سوزش کو ختم کرنے جب وہ پانی اپنے نارمل ٹمپریچر پہ آ جائے آپ کسی ٹاول کے ساتھ ٹیشو کے ساتھ اپنے ہاتھ پاؤں کو خوش کریں اور یہی بادام روگن بادام کا تیل خالص جو ہے اس کا آہستگی کے ساتھ مساج کریں پاؤں کی انگلیوں کا تلموں کا ہاتھوں کا مساج کر کے اس کے بعد آپ جرابے پہن لیں جرابے پہن کے آپ سو جائیں یہ عمل اگر آپ دن میں دو بار کریں گے تو تین سے چار دن کے اندر وہ جو سوزش ہے وہ جو سوجی ہوئی ہیں انگلی ہیں اللہ کی رحمت سے ٹیک ہو جائیں گی اگر زیادہ ہے معاملہ تو آپ ایک ہفتہ تک کر لیں اسے اس کا فائدہ ایک تو یہ ہوگا کہ جتنے بھی وہ ایڑیوں کے اور پاؤں کے وہ مردہ خلیات ہیں جلد کے وہ نرم ہو کر وہ بھی اتر جائیں گے پاؤں نرم ہو جائیں گے ہاتھ نرم ہو جائیں گے آپ کے اور سردیوں میں دوتے بھی کمی ہیں نا جی ٹھنڈ ہوتی ہے تھوڑی سی میل بھی اتر جائے گی پاؤں صاف ہو جائیں گے صفائی کا خاص خیال رکھیں ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن اپنی ساکس جراپے جو چینج کریں جوتا چمڑے کا استعمال کریں ٹھیک ہے جی یہ ریکزین کا جو دوسرا نالون بغیرہ کا ہے نالون کا اس سے بچیں ہو سکے تو وہ جو موزے ہوتے ہیں چمڑے کے بنے ہوئے یہ عمل کرنے کے بعد وہ پہن لیں آپ کی وہ جو کنگلیاں ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بلکل ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ کے ہاتھ بھی ٹھیک ہو جائیں گے امید ہے انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے اور ہماری اس ویڈیو کو اس کے لنک کو شیئر بھی کریں گے تاکہ دوسروں کا بھلا ہو جائیں کیمرمین حضیفہ ساجد کے ساتھ حکیم ساجد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ